اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے مبشر صدیق زین اللہ عبدین اور مدسر صدیق کے بارے میں ٹھیک ہے جیسا کہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ فیم حاصل کیا گھر بنا رہی ہے بنگلہ بنا رہی ہے گاڑی لے لی یوکے تک ہو آئے ٹھیک ہے وہ تو ان کی محنت ہے اور ہر بندے کو اللہ تعالی جب کہتے ہیں جسے چاہے عزت دے اور رب پاک جسے چاہے زلت دے ہر بند یقین کر میں ان کے ریسرچ کر رہی تھی اور ہر 99% لوگوں نے ان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ اتنے 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 بے نسلی لوگ ہیں کہ ان کے پاس اگر پانچ سات گھنٹے کر کے کوئی بہن گئی ہے سفر کر کے کوئی بھائی گیا ہے انہوں نے ان کا وہ موں تاکنی لگایا دروازہ نہیں کھولا ان کو ایون کے بیٹھ کے پانی تاکنی پلایا تو دیکھیں ٹھیک ہے محنت کا محنت کا لپاک صلح دیتے ہیں بے شک بے شک اور وہ جو انہوں نے کامیابیاں کیا وہ رہ گئی ایک سائٹ پہ لیکن یہ بات ہے کہ دیکھو اگر انہوں کو اللہ تعالیٰ نے فیم یہ مدسر صدیق جو کہ سیالکوٹ کا رہائشی ہے ایک گاؤں میں رہنے والا ہے دس ہزار اس کی سیلری تھی اور کہاں سے کہاں رب پاک نے لوگوں کے ایک لکھ نے اور رب پاک کی برکتوں سے رحمتوں سے یہ کہاں تک پہنچ گیا اور یاد رکھو یہی لوگوں کا ایک لکھ جو ہے ان کو عرش سے فرش تک لان سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بظاہری تو لوگوں ان کو الحمدللہ بسم اللہ یہ وہ کر کے بڑا وہ شو کرواتے ہیں لیکن واقعی 99% کی ریسرچ سے جا کے میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ جو نا اوپر سے ہاتھی کے کہتے ہیں نا کہ دانت دکھانے کے کچھ اور ہے اور دکھانے کے کچھ اور ہے اندر سے یہ ان کا کھاتا یعنی کہ سیدھی بات کہنے کے وہ کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک ان کو ہدایت دیں بین اصلی لوگ ہوتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں کہ بچارے کسی بندے کو ایک چار پائی تک کی جگہ نہیں دیتے کہ چلو رات ادھر سٹے کر لو کسی مشکل سے گزر کے آئے ہو ہمارے اسم صادق صاحب جن کا شو بیس میں بڑا نام ہے انہوں نے ان کے بارے میں ویڈیو بنائے گیا اب ان کی زین بھائی کی اور مدسر اور مبشر صدیق بھائی صاحب کی نا انہوں نے یکے گئے ہوئے تھے پچھلے دن انہوں نے وہاں پر بھی بڑا اپنا ہے آپ کو ہیرو سمجھا اور اٹیٹیٹوڈ شو کرنے کی لوگوں کو وہ دکھایا لیکن لوگوں نے ایسی ایسی قسم کی ان کی چطرول کی ہے نا وہاں پر یقین کریں کہ یہی دیکھنے میں آتا تھا کہ یہ اتنے بدتمیز لوگ ہیں اتنے بدتمیز ہے ٹھیک ہے تم لوگوں کو نہ ساتھ ویڈیو بناو لیکن اپنا اٹیٹیٹوڈ تو ٹھیک رکھو کم از کم گھر آئے بندے کو پانی تو دے دو سادہ پانی کا گلاس دے دو اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور یہی آج بات شیئر کرنی تھی کہ ان کو اللہ پاک حدایت دے اور ان کو عقل آنی چاہیے اور گھاؤں کے لوگ تو بہت ہی اچھی ہوتے ہیں اور جو نسلی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کام والی بندے کو یا بندی کو بھی اپنے گھر سے پانی پیے بغیر نہیں جانے دیتے تو یہ ہے کہ بس لوگوں کو ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ اوقات سے بڑھ کے دے دیتے ہیں تو وہ اپنا بھول جاتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے باقی آپ کی چینل اچھا ہے آپ کام اچھا کر رہے ہو آپ کو اللہ پاک نے عزت دی ہے اپنی عزت کو سنبھال کی رکھنا چاہیے دوسروں کا خیال کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اگر ہم اونچے مقام پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو انسانیت کی قدر کرنا بھول جائیں ٹھیک ہے تو بیچارے لوگ اور میں تو کہتا ہوں بے وکوف ہیں وہ بندیاں جو ان کے گھر جاتے ہیں سب سے بڑے پاگر لوگ ہیں جو ان کے پاس چاہتے ہیں کیوں میں تو کبھی بھی نہ اگر مجھے کوئی کہے نہ کہ چلو آؤ چلتے ہیں یا وہ میرا واقف کار ہے تو ہم تو کبھی بھی نہ اس پہ ان بندوں کی شکل نہ دیکھنا گوارہ کریں کیوں کیونکہ جو بندہ اپنے آپ کو رسپیکٹ خود نہیں نہ کرتا وہ دوسرے بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے کیوں موٹھا کے ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں یا ان کے پاس چلے جاتے ہو آپ اپنی محنت کرتے رو اپنا کام کرتے رو اللہ پاک عزت دیتا ہے سب کو اور باقی یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی طرف چلے جاؤ اوکے جی شکریہ یہی کہنا تھا آج